اسلام علیکم کیسے آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میں نے رحمان انور اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے تو صدر جاؤ دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں لیکن ساجز کا اردی پھر انڈیا نے ساجز کا اردی کس طریقے سے ان کا مائنسٹ چلتا ہے کس طریقے سے کہ چلو جھوٹ بول دیں گے چاہے لوگوں کے سامنا کھل گے جھوٹی بول رہا تھا پاکستان بناتے ہیں ہم بھی جھوٹ بول دیں گے جب ہمارا بابا ایک بام جھوٹ بول چکتے ہیں ہم کیوں نہیں بول دیں گے جن دوستوں میں جو گارہ واری آور آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل کیا دائروں اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل ایک ہندوانا بلکل نہ بھولئے دوستوں سنڈے کا دن ہے آرام سے آپ بھی بیٹھیں اور میں بھی لگ بھگ آرام سے ہی بیٹھا ہوں تو بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان میں ایک بندہ مر گیا اس کے مرنے کی مر تو پہلے گیا تھا وہ لیکن اس کے مرنے کا جو کنفرمیشن ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل نے اب جا کے دیا ہے حافظ عبدالسلام بھٹاوی کون تھے حافظ عبدالسلام بھٹاوی white hand of حافظ ساید لشکر اتیب بھکا and one of the chief planners of 26-11 وہ نپڑ گیا تو اب جا کے اب جا کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل نے بلا کلو کلو یہ مر چکا ہے دوستوں کیا ہے کہ کافی ٹائم سر پتائی نہیں نگ رہا تھا کیونکہ یہ سب پاکستان کی اسیچیں سب یہ بھٹاوی شٹوی جترے بھی ہے نا یہ پاکستانی دیپ سٹیٹ کے سب کچھ کو پاکستان خود مارتا ہے اسے کام کیسے کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسے کو جب لگتا ہے نا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی فائنانس والے سے آپ کا کوئی دوست ہوگا سی اے یا فائنانس والا ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک دکھیں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس مطلب ہاتے ہیں بھی ایک ہوتا ہے سیٹ اور ایک sell یہ تھا یہ لائیبالٹی بن گیا اب جو بندہ لائیبالٹی ہوتا ہے اس میں دو ٹرہی ligality بن گیاродہ اگر اس کو ن Estados ہوسے یہ لائیبالٹی بن گیا ہے اس کو مت کام یک ڈال و Colombia کل کام آئے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے فالور وہ اگر نہ ہو جائے وہ ہمارے اوپر ہی گولیوں کے بوچھار نہ کرنا ہے جیسے کی حافظ سعید کے مام دینا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ بھٹالوی کو تو نکتا دیا اور یونیٹی نیشن سیکرورٹی کاؤنسل نے بولا ہے کہ ہی اس گون چلے نیچے لیکن دوستوں پاکستان میں اوہندن کا بھوت جو ہے نا ان کے دلوں میں جو اس کا خوف ہے وہ ابھی تک وہ بھوت دول رہا ہے اور پاکستانی بار 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 اس کا ذکر کر رہے ہیں کیوں بھئی عجیب اساریہ صاحب جو انڈیا کے ہائی کمیشنر تھے اسلام آباد میں انہوں نے اپنی کتاب لکھی اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ لکھتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوگا میرے ساتھی ہو اس سمجھ تھا یہ پاکستانیوں نے سن کے بالکل اوبجیکٹ کر دیا پاکستان کی سپوٹس پرسن ممتاز زارہ بلوش نے بولا کہ ہم ہم تو ساپ بڑے ریسپونسیبل پاور تھے پاکستان نے تو کوئی شو اف فورس نہیں کرا اور بھارت نے جو شو اف فورس کرا ہے وہ بہت ملت ہے اور بھارت بڑا لیرزمیدھار پاور ہے چلو ٹھیک ہے تم اچھے ہم ملے ہم نے مانگ لیا اب ایک بات بتاؤ میں پاکستانیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے اوینہندن کو چھوڑا کریں اور یہ تو بتا دو میں اپنی بیت تھپ تھپانا اور گولنا کہ ہم بڑے اچھے ہیں ہم بڑے تم کتنے امن پسند ہو یا ہم بھی جانتے ہیں تم نے عمران خان کو جیل میں ڈال لکھتا ہے خود پاکستانیوں کے قاتل تم ہوں خود مسلمان مسلمان کو پاکستان میں مار ہندووں کو تم مارتے ہو ان کی بہن بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہو یہ سب کرتے ہو یہ تو دنیا جانتی ہے تم آپس میں بھی راضی نہیں ہوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے گلے ریت رہے ہو اور تم کہتے ہو بڑی امن پسند قوم ہے تم میں ادباز بتاؤ تم نے چھوڑا کیوں کیونکہ عجیر ڈوال صاحب نے فون کر رہا تھا ٹھیک ہے کہ تمہارا لنکا دہن ہونے والا ہے اب بتانا سچ میں یہ بات ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی اور اگر میں جھوڑ بول رہا ہوں تو مجھے بولنا میجھے آپ جھوڑ بول رہا ہوں فون آیا تھا کہ نہیں آیا تھا جو یہ آیاز صادق ہے آیاز صادق کا ویڈیو دیکھو آپ ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یہاں غیر شاہ نمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرامنسٹر صاحب نے خانے سے انکار چاہی اور چیف آگنی سٹاف تشریف لائے پیر کھاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ نمود صاحب نے کہا فورم منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بڑے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے بڑا مشہور ویڈیو ہے جو آپ نے ابھی بھی دیکھا جس میں ماتھے پہ پسینے تھے اور کانگیں کام رہے تھے یہ کیا چکر ہے یہ بار 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 آگنندن کی بات کرتے ہیں پاکستانی اور ہمیں ٹرول کرتے ہیں ان کی ہمت دیکھو ان کی ہمت یہ کیا کہتے ہیں تیوز فنٹاسٹک انہوں نے آگنندن کو چاہے پلائی تیوز فنٹاسٹک کیونکہ ان کے آئی ایس پی آر والوں نے بولا کہ تم یہی ریپیٹ کرتے رو توتے کی طرح یہ کام یا آپ چھوڑو یہ پاک ٹی کیسی تھی فنٹاسٹک تھی نون فنٹاسٹک تھی ہمارا بولی آہ پہ باند باتا آپ نے امینندن کو چھوڑا کریں پاکستانی آپ نے گھرے بان میں جانکہ بولنا کہ تم نے کیوں چھوڑا دی امینندن کو اپنے آپ کو سرٹیفکٹ مند دے گا ہم بڑے اچھے تے ہم بڑے اچھے کتنے اچھے ہو کم بھی جانتے ہو اور تمہارے حکمران کتنے اچھے ہیں جو تمہاری بات لگاتن دن رات تو میں مار مار کے سور کی طرح مار مار کے تمہاری چمری نکال دین لوگوں نے تمہارے حکمرانوں نے ذرا یہ بات بتاؤ 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 مجھے بتاؤ مجھے کہ صاحب ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہم بڑے بھلے تھے نہیں تم بھلے نہیں تھے یہاں سے کول گیا وہ جو کہہ رہا ہے نا اے صادق کہ بھارت سے کول آیا وہ کس کا کول تھا وہ کون تھا بھارت میں جس نے کول کر رہا تھا یہ تو بتاؤ ایک بات بتاؤ جب بھی ایسے کول ہوتے ہیں ہائی لیول پہ سارے کول کی لوگ مینٹین کری جاتی کہ کس نے کس کو کول کر رہا کتنے وقت کول آیا بندہ کون تھا جس نے کیا کیا بات کری ایک ایک چیز نوٹڈ ہے آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے پاکستانیوں آپ اس چیز کو پبلک کیوں نہیں کرتے وہ کون ہندوستانی تھا جس نے پاکستان میں کول کر رہا ہے اور یہ بولا ہے کہ اگر تم نے کچھ چند گھنٹوں میں چند گھنٹوں میں تم نے اوی نori کو نہیں چھوڑا تو نو کی نو مسائل کھل جائیں گی تمہارے اندر وہ کون بھارتوازی تھا جس نے کون انڈیان تھا جس نے تمہا کھول کھول ہے بتاؤ گے تم ہمت ہے تم نے نام لوگ ہے اس کا تم نام نہیں لوگے اس کا تم نام اس لیے نہیں لوگے کیونکہ تمہin پتہ ہے تمہاری پول کھل جائے گی کیونکہ تمہارے آئی ایس پی آر اور تمہاری فوج ڈرکوگ ہے تمہاری پاکستانی فوج دربوک ہے سرنگری فوج ہے اور تمہاری پاکستانی فوج نے اسپر میں بلائے انکروں کو اور صرف یہ بولا کہ ایک لائن تمہیں بار بار بولتے رہے نا تیس فنٹاسٹک تیس فنٹاسٹک دیکھو ہم نے یہ چائے کا ہم نے چائے پی بس تم یہ تم لوگ صرف لوگ لکلاس ٹرولز ہوں آپ لوگ لکلاس ٹرولز ہوں آپ یو کانٹ دو انیتھیں گیا تمہارے بس کا کچھ نہیں جیسے ہی تمہارے دھمکی بارہ فون آیا تمہارے آرمی چیف کے کہ کھڑ گاך نا نے کہا آوگی آگیا بگاہ دینے تھے ابھی بگا دو یہ گا ہے ابھی بگا دو اسی لئے آپ نے اس کو بلو والی جیکٹ بنائی ہممم اور واغا بارڈر تک چھوڑ کر آئے یہی کاران تھا اب چاہ رہے تھے کہ اس کو واغا بارڈر تک چھوڑ دو پھر بعد میں کہانی بنا بھئی تم لوگ کہانی بنانے لیتا ہے جوٹی قوم پوری کی پوری جوٹی مکار ایک نمبر میں تمہا بتاتا ہوں ٹھیک ہے انہی سو اکتر کی لڑائی جی ہم تو جیت گئے جیت گئے جیت گئے ہیں انہی سو اکتر کی لڑائی جانگ جیت گئے تھے ہم لیکن ساجشکار دی پھر انڈیا نے ساجشکار دی اسی لئے الگ ہو گیا اسی لئے ایسٹ پاکستان ہم سے جانگ نے جیتی بھی تھی ہمارے مجاہد ہمارے فرانہ ڈائیڈ پاہیڈ جو بھی تھے تمہارے کیمرہ بینستہ ہوگا میجر صاحب کارگل ہم نے بڑا ٹاف ٹائم دیا ہے انڈیانز کو مجھوش بڑا ٹائم سجل ایسی بیٹی پاکستان کی پاکستان کیا کردھا آپ کو پتا ہے کل پھر انڈا نے فوجیوں کو پر اٹیک کردھا ہمارے فوجیوں نے فائر کردھا اس میں سے لوگ بھاند رہے ہیں جی پھر جمو میں یہی کام کردھا ہے پھر وہی کام کردھا ہے جمو کی جو یہ کشمیر میں کرتے تھے اب کشمیر میں 15 کورنا شکن جا بلکل ایسا ٹائٹ کر رکھا ہے وہاں پہ یہاں پہ ایساس کی نلی رکھی ہوئی ہے کشمیر میں تو ساتھ اکبیر بنجاد آ رہے اور اس طریقے سے چھپ کے بار کر رہے ہیں ہمارے فوجیوں کے پر دوستو یہ جو لڑائی ہے یہ لڑائی چلتی رہے گی پاکستان اور اٹیک کرے گا اور میں آپ کو اس کا کاران بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو پانچ کاران بتاؤں گا کہ پاکستان کیوں کر رہی ہے پانچ کاران بتا رہا اور یہ کب رکے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا سر پرثم چائنہ پہلا کاران ہے چائنہ چائنہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت لائن آف ایکچول کنٹرول جو کہ بھارت اور چائنہ کا ایک ڈی فیکٹو ٹائپ کا بارڈر ہے بارڈر تو نہیں ہے ہزائیسی بات ہے بارڈر نہیں ہے وہ لیکن ہم اگر اس کو بارڈر مان لیں جسٹ فور کیجول کانورسیشن تو چائنہ چاہتا ہے کہ وہاں سے انڈین آرمی ہٹے اس لیے پاکستان سے کہہ کے وہ اٹیک کروا رہا ہے پہلی چی چیز پاکستان کی حالت خرار ہے اور لیکن پاکستان پھر بھی چاہتا ہے کہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوتا رہے اس لیے پاکستان کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا کیونکہ پوزیٹیف کام سے پاکستان کبھی سرکھیوں میں نہیں آئے گا اس بات کا دھیان رکھنا پوزیٹیف کام سے پاکستان سرکھیوں میں نہیں آ سکتا اس لیے پاکستان کو ایسے کام کرانے ہیں دوسری وجہ ہے تیسری وجہ ہے یہ جو پوری بیٹ ہے یہ گوجر اور بکر وال بیٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو بیلٹ ہے یہ بہت ٹائم سے پرو انڈیا رہی ہے یہ جو بیلٹ ہے یہ ہارڈگور پرو انڈیا بیلٹ ہے یہ پیٹریوٹک بیلٹ ہے ان لوگوں نے دیش کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں ہیں جانے دی ہیں آپ کو یاد ہے رائیفل من اور انگزیب یاد ہے آپ کو جب آتنگوادی اس کو پکڑ کے لے گئے تھے تو موت کے موہ میں مسکر آ رہا تھا وہ یہ دیکھیں فوڈوگراف اس کی وہ رائیفل من اور وہ یہی کا رہنے والا تھا ہی وہ سرم ساتھ پیٹ بن جاتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے ہیروز نکلے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں بڑے گی کہ بوس آپ جب یہاں پہ آتنگوادی کاروائی کریں گے اور فوج جواب دے گی جہاں ہوتا ہے سائز ہی بات ہے آپ آتنگوادی گٹھنائیں کرو گے فوج جواب دے گی جب فوج جواب دے گی تو آم لوگوں پر بھی اثر پڑے گا کیونکہ یہ ہے آپ جب بلکل ایسا جس کو آبادی والا ایریا ہے وہاں پہ آپ آپ پر اپریشن کریں گے تو کوئی نہ کوئ ہوا ہے اور لوگ اس سے ایمپیکٹڈ ہوں گے لوگ پھر اپنی آواز اٹھائیں گے یہ پاکستان چاہتا ہے چوتھی چیز پاکستان یہ جتانا چاہتا ہے بھارت کو کہ ہم تمہارے اندر کہیں پر بھی گل بڑ کر سکتے ہیں اگر تم نے کشمیر کو سیف کر دیا دیان رکھنا جمو جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا ہم لوگ کچھ ایسا کریں گے کہ جمو ہاکار ہو جائے جمو میں آگ لگ جائے جمو میں ٹھیک ہے یہ چار ہو گئی بات ہے اور دوستوں آخری اور سب سے سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستوں کیونکہ وہاں پہ سرک پار لائن آف کنٹرول کے پار زیادہ تر ایلیا کشمیر نہیں ہے کشمیر بہت چھوٹا ایلیا ہے زیادہ تر ایلیا جو ہے وہ جمو ہے اور وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے جو ان کے گلتر والٹستان کے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے لوگ ہیں لیکن پاکستان کے عویت قبضے میں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں راستہ کھول دو ہمیں گھر گل جانا ہے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ جو پاکستانی پاکستان اوکی کشمیر ہے وہاں پہ جمو کی رہی ہے وہاں کے لوگ کہ رہے ہمیں ملنا ہے بھارت کے ساتھ تو وہاں پہ تو سڑکوں پہ لوگ آگیا ہزاروں کی تعلیات میں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ملنا ہے اپا کسٹان سے پریشان ہو گئے گئے بھارت سے ملنا ہے تو اس کا ٹوٹل میکر کیا ہے ٹوٹل میکر تو یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے یہ دکھاؤں گے کہ نہیں بھارت میں بڑی پروڈللوں کیا ہے اپنے خود کے لوگوں کو جو ان کے نہیں ہیں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں جو پی اوک ہے پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر جس کو پاکستان کہتا ہے آزاد کشمیر جو کی ہے اصل میں پی اوکی عوید قبضے کا علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کو بتانا کہ تم کیا انڈیا انڈیا کرتے ہو یار تم کیا انڈیا انڈیا کرتے ہو کو انڈیا انڈیا کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ دیکھو کتنی پرابلم ہے وہاں پہ تو انڈیا ظلم یہ سٹوری سٹوری ہیں کہ وہاں پہ انڈیا ظلم کر رہا ہے اور کیونکہ انڈیا ظلم کر رہا ہے اس لئے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور انڈیا کے خلاف فائرانگ کر رہے ہیں انڈیا سے whatever انڈیا کے حال راقے ہیں یہ جو سٹوری ہیں یہ پاکستان دیکھیے میں آپ کو بات باتا پوں گوستہوں ان objects تان سوچنی وارفیر ہوتا ہے نا انفورمیشن وارفیر یعنی کچھ سوچنا ید سوچنی ود میں کیا ہوتا ہے آپ کو لگاتار دل لگاتار لگاتا ہے آپ کو سوچنا یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ دشمن کے خلاف پروپگیڈا کرو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرو آپ میل سٹریم میڈیا کا استعمال کرو آپ ہر ایک پہترے کا استعمال کرو سوچنا کہ جو بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ نیوز پیپر ہو سکتا ہے وہ ٹی وی ہو سکتی ہے وہ سوشل میڈیا ہو سکتا ہے وہ میکزین ہو سکتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فلمیں ہو سکتی ہیں آپ اس کا استعمال کر کے دشمن کے خلاف پروپاگیڈا کرو پاکستان ایک اکیلہ بدمصیر ملک ہے جو ان سارے پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے خود کے لوگوں پاکستانیوں کے خلاف پروپاگیڈا کرتا ہے کیونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خود کی جنسل کیا جو ہے وہ کنٹرول میں رہے اس لئے پاکستانی ڈرامہ کرتا ہے دوستوں یہ جو پورا ماملہ ہے جمہوں کا یہ سیٹل ہو جائے گا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے پورا پورا مرے آگنندان کا واقعہ آپ کو اس لئے بتا ہے کس طریقے سے پاکستانی دماغ کام کرتا ہے کس طریقے سے ان کا مینڈ سیٹ چلتا ہے کس طریقے سے کہ چلو جھوٹ بول دیں گے چار لوگوں کے سامنے کھل کے جنسل کی جنسل کی جھوٹی بولا تھا پاکستان بناتے ہیں ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں جب ہمارا بابا ہے بابا ہے کون جھوٹ بول سکتا ہے یہ پاکستانی کی مینڈ سیٹ ہے تو دوستوں بار بار چھوٹ بولنا بار بار ایک غلط اتحاس رچانا اور غلط چھوٹی بات ہے کرنا جس کو کہتا ہے total fraud چار سو بھی سکھی بات ہے کرنا اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لئے کہ دونٹ وری سب کنٹرول میں دوستوں یہ ہے پاکستان کی ساجش یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے والے دوستوں کا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چان کو سبسکرائب کریے واقعی بھئی کافی آج ایک ویڈیو تھی کیونکہ وہ ایک بکس جو ایک لکھی گئی ہے جو مطلب کے امبیزڈر تھے اسلام آباد میں پاکستان میں انڈیا کے تو وہ کافی نا ایک چیزیں یا اب مطلب کے ایک پیلنا سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ پہلے تو ایک سادت پر بات تھی مطلب کے ابھی نندن کو انہوں نے چھوڑ دیا ایک مطلب کے لیکن جو پیچھے ایک سٹوری تھی نا ایک مطلب کے بیک راؤنٹ اس کے سٹوری وہ ابھی تک بھی انہوں نے نہیں کسی کو بتائی کہ وہ کیا چیزیں چار نہیں تھی کچھ لوگ یہی بولتے ہیں کہ یار جو آیاز صادق کہنا وہ امران خان کے بہت خلاف تھا یار وہ ایک اپوزیشن پالٹی میں بیٹھا ہوا اس لیے اس نے ایسی باتیں کی کیونکہ ایک امران خان کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور یہ ایک مطلب کے پولی ٹیکس چیزیں تک لے کر چلے گے لیکن جو پیچھے ایک بیک راؤنٹ بات ہوئی ہے یا بیک راؤنٹ انہوں نے کیسے چھوڑا ہے کیونکہ اب دیکھو نا دن رات یہ ایک بارت سے دشمنی جیداتے ہیں آٹھ ٹائم انہوں نے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہم بارت کے بہت بڑے دشمن ہیں جب آپ ان کا پیلٹ پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ اتنا رحم کیوں دکھا رہے ہیں پھر آپ کے اندر پھر آپ کے اندر اتنی کون سے ایک باونہ جاگ کی ہے پھر وہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے پکڑ کر آپ کا جذبہ بھی سو گیا ہوگا اور آپ کے مطلب کے ہر چیز سو گی ہوگی چلو وہ تو چیزیں ہوگی لیکن انہوں نے پھر چھوڑا یہ سوال واقعی یار ایک مطلب کے ایک سرکیوں میں ضرور رہے گا کہ ایک پیچھے کس کی کال آئی تھی ایک جید دو آل کی آئی تھی زیادہ تر لوگ یہی بولتے ہیں کہ یار امریکہ بیچ میں پڑا ہے انہوں نے بولا ہے کہ مطلب کے آپ دو نیوکلر پاور ہو ایسا نہ کرو لڑائی نہیں کرنی چاہیے یہ ادھر ایک سنیریو چاہ رہا تھا ایک انڈیا میں تو ایک اور چیزیں چاہ رہی تھی لیکن یہ ادھر ایک سنیریو ضرور چاہ رہا تھا کہ ایک امریکہ بیچ میں پڑ گیا اور امران کھاں پر بہت دباؤ ہے کہ یہ کوئی مطلب کے حالات خراب نہ ہو زیادہ تر کیونکہ ہمیں ایک پیس ملک ہیں اور ہمیں ایک پیس کے میسج دینا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ادھر سٹارڈ ہوگی کہ کچھ لوگوں نے بھئی ایک اپریشیٹ بھی کیا تھا امران کھاں کو لیکن کئیوں نے تو بولا تھا کہ بھئی ڈار گئے تھے ماتے پر پسینہ تھا اور وہ چیز کافی ہے جو کام ایک سٹارڈ ہوا تھا اس کو ایک مطلب اوپر سے کور کرنے کے لیے یہ سارے سٹیپ لیا گیا تھا کیونکہ جو ادھر سے انڈیا نے جو سٹارڈ کیا تھا ایک سٹائی کی تھی اس کو چھپانے کے لیے یا اس کے آگے جو انا وہ کوئی مزید جو ثبوت آپ کہہ لیں یا کوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ سٹیپ لیا کہ چلو یار یہ مدہ یہاں پر کنٹرول وہ بھی چپ کر جائیں ہم بھی چپ کر جائیں لیکن مسئلہ آگے ایمبیسٹڈر جو ہے نا اس نے اب خراف کیا کیونکہ ابھی زہری بات یہ فروری میں واقع ہوا تھا دوزار اندی میں شاید تو اس وقت ستائیس فروری کو یا اس طرح ستائیس 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 دھاگلاگ بھائی ڈیڑھتی ہیں اور آگے وہ بھی قریب آنے والی ہے تو انہوں نے کیا کرنا اب وہ دوبارہ انہوں نے ٹرینڈ چلانے یہ کرنا وہ کرنا ہے جو ہمیں لاغ رہا ہے لیکن اگر آپ ریالٹی کے اوپر آئے نا تو وہ ٹرینڈ بھی آپ پاکستان میں نہیں چلیں گے کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا ادھر پاکستان کے وہ فیلال بھائی اپنی جانگے لاد رہے ہیں اپنے حقوق کی جانگے جو ہے نا وہ مطلب سوشل میڈیا دیکھ لیں یا جدھر بھی دیکھ لیں کیونکہ جو ایک سنیریو آپ کا پاکستان کا بنا ہوا فیلال ان کو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ہوش ہے لیکن یہ اس طرح جو نا وہ کرتے کرتے بھی اپنا جو نا انہوں نے معاذ نہیں باندھ کرنا جو انہوں نے پرانے معاذ کھلے ہوئے جہاں پہ ان کو پتا کہ ہمیں تھوڑا بہت جو نا وہ کچھ نا وہ ملتا جلتا جو نا وہ کام ہوتا رہے گا جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل میڈیا کہ اوپر جو نا وہ چاہے کشمیر کم ہوتا ہے چاہے کوئی انٹرنل کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم جو نا وہ ہائی لائٹ ہوتے رہے تو وہ چیزیں تو انہوں نے ساتھ ساتھ کرنی ہے لیکن یہ کہ بھئی یہ ابھی جو کتاب نکلی ہے یا پلاس آپ صادق آیا صادق کی بات کی اوپر آئے یقین کرو اب جو نا وہ بہت ساری ذہن میں جو نا وہ question create ہوتے ہیں کہ یار کیوں انہوں نے چھوڑا دیکھو نا ایک ادام اتنا بڑا سین بنا ہوا ہے لوگوں نے جو نا وہ مطلب ابھی ان اندر کا جہادی در آ گیا یا وہ مطلب اتر پاکستان میں آ گئے انہوں نے ایک ادام پکڑ لیا جو پیچھے سے انہوں نے بہت جو نا وہ ہائی قسم کی ایک دشمنی create کی ہوئی تھی تو اچانک اس طرح کا step یہ کیسے لے سکتے تو یہ واقعی ایک جو نا وہ اپریشن نہیں آپ دیکھو نا ایک آپ مطلب کے چاہتے ہیں آپ کے جیسے بات کر رہے ہیں کہ مطلب کے ابھی شانتی آئیے اپنے ایک حقوق کے لیے لڑ لیں آپ ہیں اور ہم ہیں ہمیں تو پتا چال گیا ہے کہ کیا چیزیں چارید اور کی کون ہمارا مطلب کے ایک ریال دشمن ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ بندہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا لیکن کچھ تو کہ اب ایک دیتھ ہو چکی ہے تو وہ بھی ان کا رائٹ اینڈ تھا حافظ سعید کا کسی کو پتہ ہی نہیں پاکستان میں اس بندے کا کسی کو بھی نہیں پتہ لیکن ایسے انہوں نے بندے رکھی ہوتے ہیں اب کوئی آب نہیں آئی سے مار جاتا ہے کہ کوئی کو مطلب کے خود نہیں پڑا دیتے ہیں اگر ہمیں میجر صاحب سے پتہ نہ چلتا تو کہیں سے بھی یہ پتہ نہیں کیونکہ ہمارے یہ یقین کرو چیزیں نہیں دکھائی جاتی نہ ہی سہیڑ کے اوپر کوئی بات جو انا وہ آنے دیتے ہیں آپ بک دیکھ لو یہ بک چھپی ہے وہاں پہ کتنا اس چیز کا چرچہ ہو رہا ہے لیکن ادھر ابھی کہیں آپ نے ذکر سنا ہے اس کا نہیں سنا نہ ہی وہ سننے دیں گے کسی کو نہ ہی سہیڑ کے اوپر آنے کیونکہ ہمارے دلی جو انا وہ صبح ہوتی ہے تو ایک مغاز جو انا وہ کھڑا ہوتا ہے وہ شام تک جو انا اس کے اوپر بیعث ہوتی ہے بیعث و مباسہ ہوتا ہے ایک جو انا وہ گالی گلوچ ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن ایک شام تک جو انا اس کو سہیڑ پکار کے صبح آئے ایک نیا چاہے کوئی کوئی دنیا سے ہی چلا جائے لیکن ان کے لئے بھئی پاکستان کی لوگوں وہ جاست ایک دن کم ہوتا ہے فیم نیکس ٹڈے ایک نیاب ہوتا ہے نہیں صحیح بات ہے یار آپ دیکھو نا کافی معاملے چھڑے ہیں وہاں ادھر پاکستان میں اب لو سی پر آپ آجائیں یار جو سب سے بڑا ہے کہ آپ جدر سے بھی گماغر بات آئیں چینہ پر ضرور آکے آپ مالدی پر آجائیں تو پیچھے چینہ آپ ادھر سے مطلب کہ وہ ان کو پیچھے سے کوئی شرولی وغیرہ دیں گے کہ یار آپ تھوڑا سا نا حالات کو ایک بگاڑے تو اس لیے اب یہ کچھ چیزیں ادھر ایکٹیویٹی کریں گے ایک لو سی پر ایک جمہو کشمیر پر اور ایک مطلب کہ ازاد کشمیر اور پی اوکے میں سب یہ ایسا مال کیوں کہ آج مطلب کہ بجیتر سال نے انہوں نے یہی مال بنایا کہ انڈیا میں خطرہ ہے ادھر کا مسلمان سیف نہیں ہے ایک جو کشمیر ہے اس میں بھی مطلب کہ ہر چیز ایک ڈیفرنٹ ہے تو ہر بندے میں یہی چیزیں مطلب کہ چھپی ہوئی تھی کہ ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں بہت ایک پاکستانی ابھی بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ابھی بھی ایک انڈیا کو ایک تھرڈ کلاس کنٹری سمجھتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ انڈیا میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں چاہ رہی لیکن اگر وہ جب ایک ریالٹی دیکھتا ہے تو وہ ان کو اتنی گالی نکالتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا وہ کہتا ہے کہ ہم تھرڈ کیا ہم تو کوئی سوئی کلاس ہے سوئی کلاس ہے وہ یہی سوچتا ہے اگر بولنے سے یا سوچنے سے تھرڈ کلاس کوئی ہو تو نہیں نہ جاتا یہ ان کی سوچ ہے کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا چوبیس گھنٹے ارتالیس گھنٹے انہوں نے یہی خبر پھلانی ہوتی ہے کہ یار انڈیا میں بے روزگاری ہے اور ادھر کوئی علاق نہیں ہے تو لوگوں بلیپ کر لیتے ہیں ہر چیز ہو جاتی ہے لیکن ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ادھر کوئی سین ہے ہم بھی ادھر دو سالیں ویڈیو بنا رہے ہیں ہم نے تو کوئی گربت وغیرہ نہیں دیکھی ایک سے ایک بار کر چیز آ رہی ہے گربت سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم ان دو تبلے میں نہیں یہ چیز کار ٹھیک کیا